ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ جو دھار میں کام کا مرکز تھا اسے ایک مولانا کی کرتوت نے کورونا کا کیندر بنا دیا تبلیگی جماعت کے جس مولانا کو اس پورے کورونا ویس فوٹ کا قصوروار بتایا جا رہا ہے وہ کون ہے کورونا فیکٹری والے مولانا سادھ کی سمپورن کہانی بتانے والی یہ رپورٹ دیکھ لیجئے تین دنوں سے دیش میں کورونا کے آتنک کا کیندر بنا ہوا ہے دلی کا نظام الدین علاقہ اسی علاقے میں مسلم دھرم کے پرچار کے لیے بنا تبلیگی جماعت کا مکھیا لے اور اسی مکھیا لے سے نکلے مولاناوں کی بجہ سے دیش کے کئی علاقوں میں فیل چکا ہے کورونا آپ کے مند میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ تبلیگی جماعت ہے کیا چیز جہاں اس طرح سے سینکھوں لوگ ایک ساتھ رہ رہے تھے آج ہم اس ریپورٹ میں تبلیگی جماعت کا کچھا اور پک کا پورا چٹھا اپنے درشکوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں تبلیگی جماعت مسلموں کا سنگٹھن ہے جسے دھرم کے پرچار کے لیے بنایا گیا ہے اس کا مکھلے دلی کے نظام الدین میں ہے اور دنیا بھر میں اس کے کروڑوں فالوئرز ہیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تبلیگی جماعت کے لوگ اپنے دھرم کا پرچار پرسار کرتے ہیں تبلیگی جماعت صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر چپے میں آپ کو تبلیگ جماعت کا سینٹر ملے گا اور دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائی آپ ہر ملک کے ہر شہر میں آپ کو تبلیگ جماعت کا سینٹر ملے گا تو ان کی تبلیگ جماعت کی جو ریچ ہے وہ بہت وائیڈ ہے اور اس تبلیگی جماعت کا مکھیا ہے مولانا محمد سعید پچپن سال کے مولانا محمد سعید کے خلاب دلے پولس نے سچ کو چھپانے سینٹروں کی بھیل کو جماع کرنے کا کیس درج کیا ہے محمد سعید کے ساتھ ہی تبلیگی سے جڑے جن لوگوں پر کیس درج کیا گیا وہ لوگ اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں تو آگاہ کرنے کے اور وارننگ دینے کے باوجود بھی وہاں پہ مرکز میں ہمیشہ ڈیڑھ سے دو ہزار کی کیا گیا بات ہے پہلے سے ہے یا بات سے ہے آپ میری بات کو سنیے پہلے آپ میرے باتوں کو میری میں سن لیجے سمجھ لیجے یہ آپ لوگوں کی لیے آسانی سی کے لیے ہے اگر میں بلا کے اس طرح سے آپ سے بات کر رہا ہوں اور ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور اوپر سی سی ٹی کیمرا تو اس کا کوئی پپس ہے یہ ویڈیو 23 مارچ کا ہے جس میں تبلیغی سے جو اہم لوگوں کو پولیس بتا رہی ہے کہ وہ جلد سے جلد ہزاروں کی بھیل کو جماعت سے کھالی کر دی لیکن پولیس کی اس اپیل کا ان لوگوں پر اثر نہیں پڑ اس تبلیغی جماعت کے مخیہ محمد ساتھ مول روپ سے یوپی کے شاملی کے رہنے والے اور ان کے پروجو نے ہی تبلیغی جماعت کی ستھاپنا کی تھی قبلیگی جماعت کی طاقت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس طرح کے کچھ ویڈیو دیکھئے دلی کا یہ ویڈیو 24 پروری کا ہے تبلیگی جماعت سے جوئے ایک یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو موجود ہے ہزاروں کی بھیل جلسے کے لیے جماعت ہے اسی طرح کا ویڈیو 9 دسمبر کا مہراشتر کے امرواتی کا ہے اس ویڈیو کو دکھانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جلسے دنیا بھر میں تبلیگی سے جوئے لوگ کرتے ہیں اور اس طرح کے کارکرموں میں تبلیگی جماعت کے چیف محمد سعید کا بھاشن ہوتا ہے اور اسی طرح کے بھاشنوں کے ذریعے اپنے آنویائیوں کو محمد سعید اسلام کے شکشہ دیتے ہیں اور پھر اس کا پرچار پرسار کیا جاتا ہے ہم سب اتنے بھی یہاں مقامی ہیں یا ساتھ آیا ہیں یا اس ملکوں سے آیا ہیں ہمارا سب کا ایک فکر ہو سب کا ایک فکر ہاں تبلیغ جماعت کا جو کام ہے وہ دھرمانتر کا کام بالکل نہیں ہے وہ صرف مسلمانوں میں کام کرتے ہیں اور ایک آدمی جو ہے وہ سچا انسان بنے اچھا انسان بنے اچھا پڑوسی بنے اچھا بیٹا بنے اچھا بھائی بنے اچھا باپ بنے اچھا شہری بنے تو تبلیغ کا جو کام ہے وہ بیسیکلی وہ ہے اور اسی لیے آج سے سو سال پہلے مولانا الیاس جو مولانا سعاد ہیں ابھی ان کے گریٹ گران فادر نے شروع کیا خاص بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت اسلام کا پرچار کیول مسلمانوں کے بیچ ہی کرتی ہے مسلمانوں کے کسی اور آرثک یا سانسکرتک سنگڑھن سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے بینا کسی پرچار پرسار کے یہ جماعت لاکھوں لوگ کو اکھٹا کرنے کی طاقت رکھتی ہے اس کا سالانہ جلسہ ہر سال بانگلہ دیس میں ہوتا ہے جہاں پچاس لاکھ سے لے کر ایک کرون لوگوں کی بھیڑ جماعتی ہے اور ایسی ہی ایک بھیڑ جب پچھلے سال دھاکہ میں جماع ہوئی تو بابال ہو گیا تھا اور تبلیگی کے دو گھٹوں میں جم کر بار پیٹ ہوئی تھی جو دنیا بھر میں چرچہ کا وشے بنی تھی بیتے دو تین سالوں سے تبلیگی میں دو گھٹ بن چکے ہیں دوہزار چودہ میں تبلیگی جماعت کے تدکالین پرمک مولانا جوبیر کے ندھن کے بعد مولانا ساد نے خود کو پرمک یعنی سنگٹھن کا امیر گھوشت کر دیا اس کے بعد تبلیگی میں پھوٹ پڑ گئی اور دو گھٹ بن گئے ایک گھٹ ڈلی کا ہے تو دوسرا بھوپال کا ساد کے ویروڈھیوں نے نظام الدین کے جماعت سے ناتا توڑ لیا یہ گھٹوہ جی تب اور بڑھ گئی جب محمد ساد نے بھوپال کے جلسے میں مکہ مدینے کے بعد نظام الدین کی جماعت کو سب سے بڑا دھرمستل بتا دیا اور اس بیان کے بعد فروری دوہیہ ستہ میں دارول علوم دیوبندے نے محمد ساد کے خلاب اسلام اور قرآن کی گلت ویاکھا کارنے کا آروپ لگاتے ہوئے تبلیگی سے دوری بنانے کا فتوہ جاری کا دیا اور سوال صرف پرچار کے طریقے پر نہیں ہے ایک ویڈیو دو دنوں سے وائرل ہو رہا ہے تاوا کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو آواز ہے وہ محمد ساد کی آواز ہے وائرل ہو رہے اس کتھت سندیش میں محمد ساد مسلموں سے کہہ رہے ہیں کہ کورونا انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کا بہانہ ہے یقین نہ ہو تو آپ بھی اسے سن لیجئے یہ گزر جائے گی بیماری لیکن تمہارے معاشرے کے عذاب تمہارے ساتھ بیٹھنا ایک پلیٹ میں کھانا اس کا اثر مدتوں کیا شاید کبھی ختم نہ ہو کہ لوگیں سمجھے کہ ایسا نہ ہو جب بھی ملیں گے بیماری واپس آ جائے گی وہ تو مسلمانوں کی درمیان تفریق پیدا کرنے ان کے درمیان کی محبتیں ختم کرنے کے لیے ایک پروگرام بنایا گیا ہے ایک پروگرام بنایا گیا ہے یاں ایسا نہیں ہے پروگرام بنایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان سے الگ کرنے اور انہیں غیروں کی طرح آچھوٹ بنانے کے لیے یہ بہانہ اچھا ہے یہ بہانہ اچھا ہے اس ویڈیو کلپ کی ستتہ کی پشٹی ای بی پی نیوز بھی نہیں کر رہا لیکن جو لوگ سن رہے ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں اور ایسا ہی سوال اٹھایا ہے گیرل کے گورنر آریف محمد خان خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اسے غور سے سنیں گے تو آپ کو لگاتار بیک گراؤنڈ میں خانے کی آوازیں آ رہی ہیں تو یہ کوئی سادھارا اُلگن نہیں ہے قانون کا نیاموں کا ایڈوائزری کا یہ تو یہ اپراد تو مانفتہ کے خلاف اپراد یہ اس میں کیا کیا جائے میں نہیں جانتا کیا کیا جائے یہ آوثریٹیز کا کام ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ کیا کرنا ہے لیکن میں حد رب ہوں میں بالکل حیران ہوں کہ آج 21 صدی میں کوئی آدمی اس طرح کے بھاشن دے سکتا ہے لیکن محمد سادھ کو قریب سے جاننے والے جفر سرش والا اس ویڈیو کی ستتہ کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں یہ مولانا سادھ صاحب کی اپنی ذاتی رائے اور یہ جو آپ جس آوڈیو کا ذکر کرتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں نے اس کا کھنڈن کیا ہے اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ ایسے حالاتوں مسجد میں کب جانا نہیں جانا احتیاط کے بارے میں بھئی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرانے کے بارے میں ماہرین سے مشورہ لینے کے بارے میں قرآن میں پوری تعلیم ہے سوال کئی ہے اور سوال اس وقت یہ بھی ہے کہ محمد سادھ ہیں کا دیش میں کورونا کا زہر پھیلانے میں اہم رول نیفانے والے محمد سادھ کی تلاش شروع ہو چکی کہا جا رہا ہے کہ آخری بار انہیں اوکھلا علاقے میں دیکھا گیا تھا سچ کیا ہے پتا نہیں لیکن دھرم کی آرمی کورونا وائرس کا بیچ جو محمد سادھ نے بویا ہے اس نے کورونا سے دیش کی لڑائی کو کمزور کر دیا ہر طبہ کیجئے دن کی پورپیک شروعات خبروں کے ساتھ کیونکہ یہاں ہیں خبریں کام کی اور کہانیاں کمال کی دیکھئے نمستے بھارت صبح 6 بجے سے 10 بجے تک ABP نیوز پر